اس مہینے مبارت کی بارے میں کچھ حض کرنا ہے کیونکہ اس زمانے میں بہت سے ایسے عمال ہیں مثلاً بازی مرسیدوں میں بہت زیادہ چراغاں اور روشنی ہو رہی ہیں کہیں راب دن قربالیاں ہو رہی ہیں کہیں جو روش نکل رہے ہیں ایسے چورت میں اگر حقایت کو نہ پیش کیا جائے تو باز لوگ ہمارے طرف سے برگوانی کرتے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم سے اس کو محبت نہیں ہے جب ہی تو انہوں نے کوئی روشنی وغیرہ نہیں کی چراغا نہیں کیا جو روش نہیں نکالا اور اپنے لوگ کیوں کم علم کے ہیں وہیں بھی احساس ہو سکتا ہے سیطان و سو سو رہا سکتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے اس حسنوں میں میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں سیطان و سو سو رہا سکتا ہے کہ قیامت کے قریب میرا میری امت جو ہے وہ تیہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے جس میں ایک فرقہ نجات پائے گا ایک طبقہ نجات پائے گا مانا علیہ وآسحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راستہ جس پر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ ہیں مانا علیہ وآسحابی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے جس پر چلنے والے نجات پائیں گے اور سوال یہ ہوتا ہے کہ پیدائش اور موت کہ ابھی کوئی اخوار میں آتا ہے اخوار کی وفاق کا جلسہ ہے سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ربوت میں ٹیس سال کی زندگی میں تیرہ سال آپ نے مکہ میں گزارا اور دس سال مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفاق منائی کسی پیغمبر کی پیدائش کا دن منائی آپ اپنی بیویوں میں سے حضرت خبیجہ رضی اللہ تعالیٰ مہاں کا انتقال ہوا آپ نے وہ دن منائی آخری سال کہ وہی سال کو ہماری بیوی کا انتقال ہوا تا لہذا آج کے دن اس دے میں ایک پکوا کر ہے سوا پہنچا دو اور یا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے تاکروں کی یاد تازہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں دے منانا اصل میں جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو ڈے 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 نکلتا ہے انہیں گل بھائیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے جن کے میدے میں غیر شرعی غیر اسلامی سندت کے علاوہ اتنے زیادہ رسنیں گز گئیں کیونکہ موں سے جب زیادہ کھا جاتا ہے آدمی تو کہتے ہیں ڈیر 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 اس کو دیکھا دینا گئے یہ کیا چیز ہے یہ یورپ سے کچھ رہی ہے یورپ سے یورپ والوں نے کام شروع کیا کسی کا دن منانہ پیدائش کا کسی کی یوغمی کا تو وہ آج میں سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے قلب کو آپ کو اپنے قلب کو آپ کی قلب کو اکنان بلانے کے لیے کہ آپ کوئی احساس نہ ہو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں کسی کو یہ بدگماری کا موقع نہیں ملے کسی ہماری مذہبی و چراغہ نہیں ہوا لہذا یہاں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ہی اسی مسئلے کو توہا سمجھے وزار کرنے ہیں میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عشق تھایا نہیں ہمارا آپ کا تو زمانے ہے یہ بینٹی پہنے ہو چاہے ہمارا آپ کا تو زمانے اس طرح ہے لیکن صحابہ نے تو جان فرمان کر دی خونے بہا دیا ستر شہید ستر شہید اچھی گن میں وہ آپ کے دامن میں لیتے ہوئی ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی نماز جنازہ پڑھائی کیا کامیاب زندگی تھی کہ شہادت کا درجہ تو خود برن لیکن نماز جنازہ بہننے والا میں کیسا ہے ان کے کونچے سے یہ چل جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے ان کے کونچے سے یہ چل جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بنددی تھی بے خودی جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوتی واقعی بنددی میں اغرور نہیں آتی یہی محبت سکھنے کے کام کام کو کام کیا رہا ہے ہرنہ کتب بھی نہیں تو آپ یہ ہیں تو اپنے گھر میں مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن کتابوں سے ایک محبت نہیں ملتی محبت تو اہل محبت کی صورت سے نہیں یہاں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشید لے گئے تو حضرت عربوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تک تک دھائی سال آپ کو خلافت مدور تھا آپ نے ہر سال دو سال میں آپ نے کیا دن منایا تاریخ اس کا کہیں صورت کوئی دے سکتا ہے کہ عربوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربی اول اکبر نے مسجد نوی میں روحن زیتون زیتون کا تیرمہ ہوتا رہی یہاں تو آج کل غرب اس زمانے میں تو غرب نہیں تھا چراغہ کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے تو کیا ہوتا زیتون کے پیر سے بہت سے چراغ جلا دیتے کون حضرت عربوکر صدیق لیکن کوئی چراغہ نہیں ہوا کیا عربوکر صدیق جس نے ادمی جان فلا کی جس کے بارے میں سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوکر صدیق کی ایک دن کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ کونسے دن کی جہاد کی دن جبکہ تنہا خرج وحدہو و تقلل رسیحو تلوان کو گردن میں رکھا ننگی تلوان اور تنہا جہاد کے لئے ہی تلوان جبکہ صحابہ نے کہا مجھے شرع صدر نہیں لیکن اس عمر سے پھر سارے صحابہ بھی شاہد ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے غاری صور میں آیت نازل ہوئے ہمارے بھی نازل ہوئے وہ حقیقتہ ہوئے ہم تھے وہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ وہ سوکے آیت نازل ہوئے لاتا ازا مینن اللہ مانا غنگیرنہو علیوکر صدیق اللہ تعالیٰ ہمارے سارے وہ ہم تھے ہو سر وی آرم کوئی کسی دن انتہا یادا خدا کر میرے سارے قرآن پاکس حساب ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے غاری صور میں جوار حجرت کی رجوے کے غار میں تو ایتنی عشق کرنے والا اور حضور حرماتے صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ سیئیونا عمر تعالیٰ تعالیٰ کہ ان کے ایک رات کی عبادت کے ورابین برابر عمر کی تمام زندگی کی راتیں ان کے عبادت سے احضر ہیں شدیق عمر کی ایک رات کی عبادت حجرت کرائے تھا جس رات انہوں نے حضرت کرائے تھا حضور حضور صلی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ اگر ایک پلے میں ساری امت کے صحابہ کا ایمان رکھا جائے اور میرے صحابہ کا بھی ایمان رکھا جائے اور سارے پیغم گر وکر لیکن حضور صدی اللہ تعالیٰ کا ایمان جس طرف ہوگا اوپر گئے لیکن انہوں نے دو سال کے اندر وہ تو حفات کا جنایا رضی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو آیا تھا ایسا تو نہیں جنایا ہوئی دو سا مرتبہ رضی اللہ علیہ وسلم نے خواہد حضرت رحمتہ شدیس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چراحہ نہیں کیا زیتون کا پیلت اٹھاؤ سمانی میں دس بیس تو چراح دلائی لیتے اور سیدنا عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی پاس کیا کمی تھی مالدار تھے عبدالرہم آلہ وسلم حضرت عبدالرحمان ابن میں وہ بہت بہت قادل تھے یہ بہت بہت قادل تھے مالدار ہیں ان مالدار صحابہ نے بھی تو کوئی چراح نہیں جڑایا وہ اپنے دل میں چراح دلاتے تھے صحابہ اپنے دلوں میں چراح دلاتے تھے اکتوائی سنت کے نور سے آج داریاں ملی خود بڑا آئے موشیں بڑے بڑی رکھیں طبیل سرنگیاں بج رہی ہیں نمازوں کی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں اور سب سے بڑا عاشق رسول یہ اس کا رسول ہے تاصر رسول اوان نتو زیرہ بہت رسول اللہ حضر اللہ حضر بھی نافرمانی کرتے ہیں وہ ظالم ہو اور رسول اللہ حضر کا دعوی کرتے ہیں یہ کیسے ہوشکا ہے کہ جماعتیں ہو رہی مسئلہ خانی ہیں اور دلوش حصاب آبی مرسل طبیلہ جارہا ہے کیا صحابہ کے اندر یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ وہ جلوش نہیں کرتے ہیں آج اخوارات میں خوشی مناو خوشی تمہاری جب خلول ہوگی جب صحابہ کی طریقے پر خوشی ہوگی ان سے بل کر تمہاری خوشی نہیں ہے ان سے پھر اپی طرح سے نکار دیا حضرات صحابہ نے کیسے خوشی منای جن سے اللہ راضی ہوگیا رضی اللہ آنے رضی اللہ آنے و رضی اللہ اللہ تعالی رضی اللہ آنے اللہ ان سے راضی تو جب ان سے راضی تو ان کے اعمال سے بھی راضی یہ حضر دیکھو جیسے صحابہ اکرام ایک ایک سنت پر جان دیتے ہیں ایک ایک سنت پر سے یعنی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس گھر میں ناشتہ نہیں کیا جس میں تصویر تھی آواز تصویروں سے بھری ہوئی سارا کھر تصویروں سے ان کے بڑا ہوا ہے گانے بجانے رات دل ہو رہے ہیں وی سی آر ریڈیو چل رہے ہیں اور خانی ربیع الہول میں چنابہ کر لیا اور جو رشت میں کھا لیا بہت بڑے آشکر رسول ہو حریفشت رسول جب تمہارا قبول ہوتا کہ تم سلط کے مطالب مجھے کار دیتے اور دانیاں بڑھا لیتے پاچھا کی جماعت سے نماز اللہ کرتے ہمیں ایک صحابی سے وہ ثابت کر دی سیئر حضرت ابو فرسدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرفاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این حضرات انترابہ کیا ربیع الہول معایا بلے آشکر رسول سمعانی سارا سال ہمارا ربیع الہول تمام سال ہے ہمارا میلاد شریف ہماری زندگی کی حساس یہ تھوڑی سال میں بچے انترابہ ہاں ہاں گیا ہماری حساس مولوظ شریف ہے ہماری حساس رسول اللہ تعالیٰ کی محبت میں گروہ بھی ہوئی ہے جو بھی اقتراز سنت کرتا ہے اس کا سارا سال ربیع رب رہے ہیں کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور خدا کے غضب و قہر کے آمان سے بچنا تشریف لانے کا یہ اصلی مولوظ شریف وہ ادا کرتا ہے جو غناء چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی جان خدا کر دے پھر میں اتنا وہی شہر پیش کروں گا وہ لمحے حیات جو تو اس پر خدا ہوا اس حاصل حیات پر اقتر خدا ہوا جو سانس اللہ تعالیٰ پر خدا ہو سروریال صلی اللہ تعالیٰ کی سنت پر خدا ہو ایک ایک سنت کو سیخی ہو اور سنت پر حمل کیجئے یہ ہے اسی لئے تشریف لائے تھے سروریال صلی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ اس لئے تشریف نہیں لائے تھے کہ سال میں ایک دفعہ مزیدوں میں چرانہ کر لو اور ہندووں کی بیواری کی طرح مزیدوں کی چرانہ کر کے اور ضرورت نکال کر کے اور ریڈیو کی گانے بجانے اور پناہ دھرے تشریفوں میں اور ایسی آر سہی نمار تیوی کسی کی گھر سے نہ نکلا اور یہ اس کا حصول کرنا ہو سروریال صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء صلی اللہ علیہ وسلم میں گانہ بجانہ مٹانے کیلئے پیدا کیا گیا اور آنس کے سب کی گھر میں گانہ بجانہ خوب گانے بجانے ہو رہے ہیں ریڈی والے کھیلے والوں کی بھی ریڈیو گانے بجانے ہو رہے ہیں سبزی بہت رہا ہے وہ گانے بجانے چل رہے ہیں کیا امت کا حضر بتاؤ اس امت پر کیا ایسے کیا ہو رہا سب سے بڑی ربیور امبر یہ ہے کہ سنت کو عامی طور پر ہم اتیار کریں اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن درود شریف پڑھ یہ ہے ایسی چیز ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے دس میں کیا ملتی ہیں دس گناہ ماب ہوتی ہیں دس دردہ ویل ہوتا ہے اور درود شریف کے ساتھ ساتھ جس طرح بندہ درود شریف پڑھتا ہے میرے شیخ شاہب برمانی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد تو اللہ تعالیٰ کا بھی مو سے نام نکلا اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نام مبارک مو سے نکلا تو بندہ جو ہے دو کریم کے درمیان میں ہوتا ہے دو دو لڑو دونوں ہاتھ میں لڑو جل کو تھاما ان کا دامن تھام کے جل کو تھاما ان کا دامن تھام کے اور ہاتھ میرے ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے جل کو تھاما ان کا دامن تھام کے اور ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے ہاتھ نکلے دونے اپنے کام کے اور دل کو خانہ آنکہ دامن کام کے میرے شیخ شاہد اللہ نے چاہتا ہے کہ جب بندہ دوشی پہتا ہے تو اللہ اللہ کے نام مبارک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک دو دو لگو ملتے ہیں اور دو کریم کے درمیان بندہ بلاتا ہے علمتی دو کریم شاہد کہتا ہے یارد تو کریمی اور رسولتو کریم اے مارے لب آپ کریم ہے اے اللہ تو کریم ہے اور تیرا نبی میری کریم ہے دوش شریف کی برکت سے ہم دو کریم کے درمیان میں ہیں تو جس کی کشتی تو ایسے دو کریم کے درمیان چل رہی ہو وہ کشتی کیسے دور سکتی ہے جس کشتی کے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دو دو مزے ہیں دو دو مزے کسی عبادت میں یہ مزہ نہیں ہے کہ دو دو مبارک اللہ تعالیٰ کا بھی نام نہیں کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دو مزے ایسے وقت میں تصور کرے کیا اللہ تعالیٰ کے لحمت کی بارش ہو رہی سید الانبیان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے چھنکے ہمیں بھی پڑھ رہی یہ ہے درور شریف پڑھنے کا طرف اور ہمارے ان بزرگوں پر پیشی بلہ آگاہ میں نے دکھا تھی کرتہ اتار دیا صلی اللہ کے خلاف خادم نے مولانا صاحب و دین صاحب نے دوبارہ پہنماؤ سیدو ہاتھ میں پہنماؤ بہنے ہاتھ سے اتار دو کیونکہ صلی اللہ کے خلاف تم نے کرتہ اتار دیا یہ ہے اس قسم در یہ جلس ہر عربی لباس پہنگی ہوئے تر بیٹھ کر کیوں پہنگی ترور نہیں کر رہے ہیں جنگے بڑھا بڑھنا سنت یہ ہے کہ دیوتا پہننے کی سنت بخار شریف کے جب پہنو سیدھے پہل میں اتارو تو بھائے پہن سے اتارو بخار شریف کے واجتے ساری سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میں نے کتاب دکھ لیا تو دوستو ان سنتوں کی کتابوں کو پہنے سنت کے مطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں کہ آپ گانہ بڑھانہ سن کر کے حملی دے ہوتے ہیں آپ گانہ سننے کے لئے امت بیچے ہیں کہتے سارے جب تک گانہ نہیں سنتے مزہ نہیں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آشف یہ ربول حبل میں جلوس میں ضرور شریف ہوا جو رب دل گانہ سنتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانہ بے گانہ میٹانے کے لئے پیدا ہوا ہوں اور آپ کی دونوں میاں کھان میں بند کر لیتے تو تھی آواز تصویروں پاک نے منا فرمائے جہاں تصویر ہوگی مہارا رحمت کے فرشتے نہیں آنے سارے گھروں میں دیکھو تو تمام عورتوں کی تصویروں سے مہنے ہوئی کوئی تصویر لگا رہا ہے تو دوستو یہ سب سے مہار ربول اول یہ ہے کہ جس نے رات و دن ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے سال ایک مہینے کی بھی نہیں ایک دن کی بھی نہیں بارہ ربول اول کی نہیں ہمارے ہی ہر سانس بارہ ربول اول ہے جو اللہ کی نبی کے سنت پر زندہ رہتا ہے ہر سانس میں سوچتا ہے پوچھتا ہے یہ خوشی کیسے مناو یہ ختمہ کیسے ہو ہمارے بچے کا یہ شامی کیسے ہو یہ غمی کیسے ہو ساری سنتیں پوچھتا ہے اور سنت پوچھ کر کے خوشی و غمی کے ساتھ نغاف کرتا ہے سنت کیوں تاریخ تو جس کی ہر سانس سنت پر خدا ہو سر العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ہر سانس بارہ ربول اول ہے اور بارہ ربول اول کو دلو سوچے آرہ کر کے صحابہ کے سنتوں کے خلاف اگر یہ اچھی چیز ہوتی ہے تو صحابہ کے صحابہ سے خریش تھے جان کے خدا کرنے والے تھے وہ پرمانش ہمیں رسالت سر اللہ علیہ وسلم وہ ضرور اس کو آمد کرتے لیکن شریعت میں این چیزوں ہوا نا یہ جس طرح خلال خلصی مت مجوسیوں کا طریقہ آپ دلانا زبا زبا چراغا کرنا میں حال میں یہ اپنے دوستوں پر اس کرتا ہوں کہ جس مسجد میں راتی دن سنت پانچ سنت داخل ہونے کی دیکھو اس کو موقع کر کے لئے رب پانچ سنت مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنت مسجد سنت کرنے پاکے وقت شریف حضر کو داخل ہونے کی وقت یہ سے اس کی روض آنا رہو دیکھو کیونکہ اگر خلال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ جاتے تو ہمیں مسجد مدافع ہونے کی سنت کا پرچھتا ہے تو جو شخص آپ کی سنت پر آنے کر رہا اس کی مرہ ربور ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف نانے کا مقصد ہی ہے انسانوں کا نقصے قدم اتبائے سنت کے مطالب ہو جائے اس لئے میں رزتیا کہ صحابہ کی طریقے پر آمار ہماری مسجدیں صحابہ کی طریقے پر آئے اگر سیدنا عثمان ابو بچہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات نے مسجدیں رضی امترابہ نہیں کیا تو الحمدللہ ہماری مسجدیں صحابہ کرام کی آدھوار ہیں خدا کین عاشقوں کی اور ہمیں کوئی حضرت نہیں لاکھ تنکہ ہو کچھ بھی بکتے ہو ہمیں کوئی اس پر ندامت نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شدر گلار ہیں کہ اے خدا ہماری مساعدد ہماری زندگی نقص قدم ہے صحابہ کے سنت کے مطالب ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نہیں دعوی کرتے کہ ہم وچے ہو گئے لیکن ہم کچھ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی طریقے پر ہمارا ربیو ربیو گزرے جیسے حبوکر صدیق ربیو 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 رضی اللہ تعالیٰ جیسے حضرت سیدنا عثمان ربیو 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 جیسے حضرت طبیر ربیو 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 ہم ان صحابہ کے مطالب اپنا ربیو 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 گزرنا چاہتے ہیں لیکن ایک ساتھ میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونڈنا بے ورخائی سمجھتے ہیں اور اپنی ایمان کا زیا اور تباہکاری سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گھول دانے اور ان کی سنت کے مطالب ہمارا عمل نہ ہو ہم آنکھوں کو بھی آپ کی سنت کے مطالب استعمال کرنے کو سنت سمجھتے ہیں جہاں آپ نے فرمایا اے علی خورت آنما مہرم عورتوں کو مر دیکھو نظر کی حفاظت ہو تو ہم کسی لڑکے کو نام عمر بیتاری موس کے لڑکوں کو دیکھنا رہا کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو یا اکبارات میں ایک فریم ایک دس کی تصویریں دیکھ دیکھ کر لگ جانا یہ سنت ہے یہ ربی علیہ وال کا حق حضر ہو رہا ہے یہ ہی آنکھوں کے سنت یہ ہے کہ جن چیزوں کو سنت ہے ان suchان صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہ فرمایا ان چیزوں سے وہ اپنی آنکھوں کو بچا لیں تو یہ نبی کے سنت اس نے عدد کر دی ربی علیہ وال کی حقیقت اس نے پا لی جس نے اپنے کان کو گانا سننے سے بچا لیا اس کے کان ربی علیہ وال کی حقیقت پا لی جس نے اپنی زبان کو بتایا جس نے اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے بچایا اور اپنی زندگی کو حرام کابیوں سے بچایا اللہ کے غضر والقہر کے آمان سے بچایا وہ ہر وقت اس کو ربی والاقable امیال حقیقت حاصل ہر وقت دعوت شریف پڑھیں ہر وقت دعا کے آگے پیشے دعوت شریف لگائی سبحان اللہ کسی وقت بھی ہمارا ربی والاقل ہم سے علم نہیں حضر سیدنا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اگر دروش نہیں پڑھوں تو ہماری دعا بھی نہیں جائے گی آسمان کے اوپر لیکن آپ نے تومید کے حفاظت کیلئے اس درف کو کتوا دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیش سہارہ لے کر صحابہ کو بیٹھ لیا تھا جہاں کا اس درف کی پورٹی پرسکش اور پوزہ لوگ وہاں جانے لگے وہ سے اس کے پاس بیٹھ کر بھی کچھ مانگنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ آج تو یہی ہے کل کو اس درف کو اس درف کو سجدہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پیش کا سہارہ لگا کر اس درف سے پر بیٹھ لیٹھیں اس درف کے نیچے یادہ اس درف کو سجدے شروع جائیں گے اور خدا کو چھوڑ کر درفتوں کی پوزہ شروع جائیں گے سیدنا عمر کا امیل خواہ دیوں کی توحید کی ہمت تھی کہ ایسے مبارک درف کو کار دیا تاکہ امت کا ایمان اور توحید جو مقصد خریص حالت کا نبی کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو غیر اللہ سے باطل خداوں سے کار کر نبی اللہ سے زور دے اللہ نبی اپنے پوزہ کیلئے نہیں آتا اے غمبر کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں لوگ پوزیں آپ نے منا فرمایا کہ میری خبروں کو خبردار عبادت گاہ میں بنانا تو آج کل کے لوگ ان کو بھی خطوہ دے دیں کہ حضرت عمر بھی آگئے رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بھی خطوہ دے دو اور سنیے پراشرین میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو جمع کر کے پوچھا اور حضرت کہاں آئے تفقصت کرے یہ حضرت کہاں آئے اگر کسی خاص مقصد پر یہ غائب نہیں ہوا آج لازمہان نہ ہو میں اس کو زبا سر دوں گا سخت سزا دوں گا اتنے میں حضرت حاضر ہو گیا پوچھا آپ نے پوچھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے حضرت کہاں گیا تھا وہ اس نے کہاں گیا آپ کے تاس اے جے تو بینبائین ایسی خبر لائے آئے کہ جس کو آپ کو علم نہیں ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے اب بتائیے نبی کی علم سے نفی کر رہا ہے یا رہاگی حضرت تباہ کے حضرت ورہاگی نکلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا علم الغیب اللہ علم غیر صرف اللہ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا قابلہ حق نہیں سکتا کیونکہ سر ورہاہ سر ورہاہ تلاس ہو پانی بھی نہیں اس جرہ لیکن پانی کی تیمون کے آیت نازل ہوئی اور جب قابلہ تیمون کر کے نماکوہ چکا اٹھا تو اونٹ کے لیچے آپ کا ہار چکا ہوا تھا کیا رسول اللہ حضرت عاشہ صلی اللہ ہے اگر آپ کو علم غیر ہوتا تو اس ہار کے انہوں ہوتا یہ صحابہ پریشان ہیں بیچین ہیں اس ہار کے لیے کیا کسی امتی کو بیچین کرنا پریشان کرنا حرام ہے یا نہیں کیا نبی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو علم ہو کہ ہار ان کے لیچے اور صحابہ بیچین ہیں پریشان ہیں اور پانی کے لیے غیر تیمون کی آیت نازل ہو رہی پانی کی یہ کیسے ہو سکتا تھا لیکن افسوس ہے جب تک ان کو شرک کی چکنی نہ مل جا اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا لاکھ حدیثیں سنا دو لاکھ حدیثیں لیکن ان کو مزہ نہیں آتا لیکن اگر یہ سنا دیجئے کہ شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ کی گیارمی شریف کی بریانی کی ایک ہڈی قبوا لے گیا اور ایک قبرستان اس کی گرفت سے اچھکوڑ دے ہڈی تو جب قبرستان میں گیارمی شریف کی بریانی کی ہڈی گری ساڑے قبرستان والے بخش دے لے ہاں 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 ہمارے تقدیر یہاں ان کو مزہ آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت یہاں انہیں پر بروجہ نہیں آتا خدا فرما چکا قرآن کے اندر خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے اسے کیوں مانگتا ہے علیہ سے اور یہ اللہ کا وسیلہ جائز لیکن ان سے بلہ راست مانگنا حرام شر کسی کو کسی خبر سے کہنا کہ ہمیں بچہ دے دو یا ہماری روزی پریشان ہے ہم کو رزق دے دو یہ بالکل خفر ہے حساسات کافر ہو کر جہنم لے آئے لیکن یہ کہنا کہ اللہ اپنے مقمول بندوں کے صدقے میں اپنے اوریہ کے صدقے میں اور ہمارے پیارے رسول اللہ سر کے وسیلہ وسیلہ کو جائز کرتا ہے ایر جیتن بات کر دیا تاکہ ہم کو آپ کو یہ میں احساس ہو کہ ہاں ہاں مسجد اشرف کو چراغہ نہیں ہوا ہر شکر را کرو بھی صحابہ کے مطابق ہمارا سیدنا روح صدقے میں اگر مسجد نبی میں چراغہ نہیں کیا تو الحمدلہ ہماری مسجد افتراغہ نہیں سنت کا چراغ دل میں چراؤ عمل کرو ایک سنت کا نور سورت اور چاند سے بڑھ کر جس نے سنت پر عمل کر سنت کا نور حاصل کر لیا اس کو ان چراغوں سے اس بلپ سے کیا نسبت اس کے دل میں تو سورت اور چاند سے زیادہ نور آگیا کیونکہ سورت اور چاند مخلوق کا نور ہے اعتباس سنت سے خالق کا نور دل میں آگیا تسخیر محروم مبارک تمہیں مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں پوچھو ان کے دل میں اگر روشنی ہوتی تو جماعت سے نماز ادا کرتے ان کے چہروں پر دھاڑیاں بس کیا حضور صلی اللہ صلی اللہ اس لئے تسخیر بہت ہے کہ صرف رب العوال میں امت جہل ہماری صلی اللہ عشت پر شہد پہلے دلوش نکال لے گھولوں پر پیٹھ جائیں اور جگہ جگہ بازی علاقوں میں بخائدہ حضور صلی اللہ کی ماں کی آواز نکالی گئی اور اور ان کا حمل دکھایا گیا کہ نو مہینہ پورا ہوا اس کے بعد ایک عورت میں میں کیوں 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 تو کہا حضور صلی اللہ پیدا ہوگئے نوز اللہ یہ کیا ہو رہا دوستو سوچو اس کو یہ دین کا مزاق ہوا ہے ارزا رہا ان لوگوں کی نقل کیداری جو آج کل مہینے میں شہادت ہوئی تو فرمیکر ہوئی تن کہا چاہا تیرا سوال بار سوال ہے کہ اگریز مکھا اتنی بھیل انفارمیشن کیوں نہیں یعنی یہ اقلال ہے اتنا لیدن انفارمیشن میں لیتن کھو ہوئی اس نی جب جو آس کل وسائل دان خانے کے او تار کے ہوتے ہوئی کہ اینی چیزوں پہ کافر ہستا انہی حماقتوں پہ کافر ہستا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ذات ہو رہا 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 کس کا حد کیا آپ موالا خانے موالا خانے موالا خانے موالا خانے میرا بخصر اس نظر کہ ہم لو اللہ اللہ کا شکر بات خبر دل میں غم مط لانا کہ ہمارے مسئل میں چراغ نہیں ہوا شکر بات کس صدی صدی رب میں رب جو حد و عمال تھے یہ دے منانا دے موت پیدائش کا دن منانا خابت نہیں اسلام یہ یورپ شاہ ہے کافر شاہ ہے آپ ہمیں ایک تعلیق ہوتا دو کہ حضور حضرت حضرت سلیم سلیم بات سلیم مقتدام خوشی کیجئے خوشی کا طریقہ خوشی کا طریقہ خوشی کا طریقہ حضرت سلیم کی ابتماع و جذبہ پیدا کرنا یہ اصلی خوشی اببا کو حلوہ خلاف رات اگبار خلاف خلاف اببا خوشی رات خلاف شب رات میں حلوہ نکال لیا و خدم صرف حلوہ خلی سلیم جنگ شب مبارك شب رات له شب رات شب رات شب شب کرنا چیل رات شب رات شب شب رات شب ردان دو مئنہ پہلے علوہ کی ظلیم پیش گئی گئی اور پھر ویس قبلے میں اپنے بکیس دانت توڑے تھے کہ مال نے کون سطح شہد ہوا تھا وہ بھی تاریخ صحیح ہے اگر کوئی یقین نہیں ہے چلو ہم مانے لیتے ہیں کہ انہوں میں بکیس دانت توڑے اور پھر ان کے اممہ نے حلوہ کھلایا اب پیاروں نے کیا کیا بکیس دانت توڑنے والی سنت جو ہے ویس قبلی کی وہ اس میں مشکلات ہو رہا ہے اس سلسل سے پتھر کے بٹے سے پتہ پتہ دانت ہو لیکن ہر وار ندب چارہ نگل دے دو سنت میں سے ندب چارہ نگل دے اور وہ مشکل والی سوڑ دے تو ٹھئے اوستادو سے سنا ہوگا کہ سوالات میں جو آسان سوالوں سے حال کر دے مشکل پر سوال چھوڑ دے یہ اوستادو سے اسکولوں میں اسے کھائے گا اور پھر حلوہ عبادت کی رات کو حلوہ چھتوا کر شیطان نے کیا کیا کہ پیٹ میں بلوہ مچا دیا جو زیادہ حلوہ کھائے گا پیٹ میں ریاہوں کا گل 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 گھٹ 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 حلوہ بلوہ حلوہ نہیں مچایا بلوہ اور بلوہ جب مچ گیا خطہ خط خطہ خط ریاں کیے گی وضو نہیں رہے گا تو عبادت کیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ کیسے نظر آئے گا یہ شیطان کی سیم کو دیسو کہ اس نے حلوہ کھسوایا اس کے بعد پیٹ میں بلوہ کھسوایا ریاہوں کا اور جب وضع نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا ضرور کیسے نظر آئے گا جب عبادت نہیں کرے گا اب دنار میں اللہ تعالیٰ دعا بتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اتباع سنت اور صحیح حقیقت ربی اللہ اول نصیف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اتباع ہے اتباع والی عمل صحابہ والی ہمیں جذبہ ایمان اور جذبہ محبت رسول حضور صحابہ والی اللہ ہم سے کوئی نصیف کرنا جو اللہ کے مقبول ہے جس سے خدا راضی ہے جن کے راضی ہونے پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ رضی اللہ عنہ و رضی اللہ الحمدللہ ہماری مساجد اور ہمارا عمل اس ان کے طریقے پر ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان کے لئے کوئی رضا من بھی کی آیت نازل ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو براہ سے قوض صلی اللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ رضی اللہ زلال عنی صاحب براہ تشریف لائیے اور آپ کو پھر الہ بات سے تشریف لائیں کہ آپ نے کوئی مادم ہوئی کچھ چشنا ہوئی یا پھر صلوک کی مسائل اچھا ابھی بھائی دیکھو ساری دنیا طلب تھی تھی بے چین تھی ساری دنیا طلب تھی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار گئیں جیسے اجڑے چمن میں بہار گئیں تو انیوں نے تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی آپ تشریف لائے تو ایسا رگا جلسے اجڑے چمن میں پارا گئی ساری دنیا ترک تھی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکو پا گئی آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی ابھی دنیا ترک تھی تھی بے چین تھی ساری دنیا ترک تھی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکو پا گئی ساری دنیا ترک تھی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکو پا گئی آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی ساری دنیا ترک تھی تھی بے چین تھی ساری دنیا ترک تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکو پا گئی آپ آئے تو دنیا سکو پا گئی آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی ساری دنیا ترک تھی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکو پا گئی آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی جیسے اجڑے آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی جس طرف دیکھئے ظلم ہی ظلم تھا رحم کی بھی ایک مانے سے ملتی نہ تھی آپ رحمت بنا کر کے بھیجے دے تب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی تب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی ساری دنیا ترک تھی ازاک اللہ ازاک اللہ